موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ایم فاروق لطیف فاروق سرانوگرافر ان کمپیوٹر کالج کی جانب سے ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں آج حاضر ہوا ہوں آج کا ہمارا لیسن نمبر 2 ہوگا لیسن نمبر 1 جو ہے وہ میں نے کروا دیا تھا آج لیسن نمبر 2 ہے لیسن نمبر 2 سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں کمنٹس کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ویڈیوز کی جو نوٹفکیشنز ہیں وہ آپ تک پہنچتے رہیں جی لیسن نمبر 2 جو ہے وہ ہمارا ہوم کیس پر ہی مشتمل ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے لیسن میں بتا دیا تھا کہ ہم نے یہ جو ہوم کیس ہیں جس کو گائیڈ رو بھی کہتے ہیں اس پر کام کرنا ہے اس کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے لیسن میں بتا دیا تھا کہ اے پہلی سے اس دوسری سے دی تیسری سے رائٹ تھم سے دینی ہے سپیس اسی طرح سیمی کولن پہلی سے ل دوسری سے ک تیسری سے جے چوتے سے پھر رائٹ تھم سے دینی ہے سپیس اسی ہوم کیس میں دو لیٹرز کا اضافہ ہوگا لیفٹ ہینڈ کی جو کیس ہیں اس میں ایک لیٹر کا اضافہ ہوگا اور جو رائٹ ہینڈ کی کیس ہیں اس میں بھی ایک لیٹر کا اضافہ ہوگا اور وہ لیٹر کونس ہے میں آپ کو کر کے بتا دیتا ہوں لیسن نمبر ٹو اے پہلی سے اس دوسری سے دی تیسری سے ایف چوتھی سے جی چوتھی سے اس کے بعد رائٹ تھم سے دینی ہے سپیس تو لیفٹ ہینڈ کی جو کی ہے اس میں جو جی ہے وہ بھی چوتھی سے ہی ٹائپ کرنا ہے یعنی ایف والی کیس سے جی بھی ٹائپ کرنا ہے پھر رائٹ تھم سے دینی ہے سپیس اسی طرح رائٹ ہینڈ کی کیس میں بھی ایک لیٹر کا اضافہ ہوگا سیمی کولن پہلی سے ل دوسری سے ک تیسری سے جے چوتھی سے اور ایج بھی چوتھی سے ٹائپ کرنا ہے تو رائٹ ہینڈ کی کیز میں جو ایج کا اضافہ ہوا ہے جی کو چوتھی سے ٹائپ کرنا ہے اور جو رائٹ ہم کی کیز ہیں اس میں بھی ایج کا ایک لیٹر کا اضافہ ہوا ہے اور وہ چوتھی سے ٹائپ کرنا ہے جی آج کا ہمارا لیسن نمبر یہی تھا لیسن نمبر ٹو اس کو میں آپ لوگوں کر کے بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس کو نوٹ پیٹ پر ایمیس ورڈ پر اور ٹائپنگ مانسٹر پر کس طرح سے کرنا ہے جی ویورز لیسن نمبر ٹو ہے آج کا ہمارا انگلیش ٹائپنگ مکمل تو میں ایک فائل کریٹ کر رہا ہوں رائٹ کلک کیا نیو میں گئے اور ٹیکس ڈاکومنٹ کریٹ کیا میں نے یہاں پر اس کو نیم دے دیتا ہوں لیسن نمبر ٹو اس کو میں نے ڈبل کلک کر کے اوپن کیا اوپن کرنے کے بعد میں آپ لوگوں کو مزید سمجھانے کے لیے اس کا جو فونڈ سٹائل ہے فونڈ سائز ہے وہ میں بڑا کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو ایزلی نظر آجائے اس کا سائز بڑا کر دیا ہے لیسن نمبر ٹو ہمارا A پہلی سے S دوسری سے D تیسری سے F چوتھی سے G چوتھی سے F چوتھی سے رائٹ تھمسے دینی ہے اس پیس اسی طرح سامی کولن پہلی سے L دوسری سے K تیسری سے J چوتھی سے H چوتھی سے J چوتھی سے پھر رائٹ تھمسے دینی ہے سپیس یہ تھا ہمارا لیسن نمبر ٹو جی ویورز آپ اسی کو ایم ایس ورڈ پر بھی ٹائپ کر سکتے ہیں اور نورڈ پیٹ پر بھی ٹائپ کر سکتے ہیں تو نورڈ پیٹ پر اس کو ٹائپ کرنے کے بعد میں بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح سے اس کو ٹائپنگ ماسٹر میں ایڈ کرنا ہے لیکن ایڈ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آپ نے کم از کم تیس منٹ ٹائپ کرنا ہے نورڈ پیٹ پر لیسن نمبر 2 کو جیسے میں نے ابھی ٹائپ کیا ہے میں پھر آپ لوگوں کو کر کے دکھا رہتا ہوں A پہلی سے S دوسری سے D تیسری سے F چوتھی سے G چوتھی سے F چوتھی سے سپیس سیمی کولن پہلی سے L دوسری سے K تیسری سے J چوتھی سے H چوتھی سے J چوتھی سے سپیس آپ نے اس کو اسی طرح ہی ٹائپ کرنا ہے موہ میں بول بول کر اسی طرح آپ نے یہ پورا ٹائپ کر لینا ہے پیراگراف اور اس کو پھر کپی پیسٹ کرنا ہے میں اس کا سائز چھوٹا کر دیتا ہوں یہ سائز بڑا کیا تھا آپ لوگوں سمجھانے کے لیے جی میں اس کا سائز چھوٹا کر رہا ہوں 12 کر رہا ہوں میں اس کو سیلیکٹ کرنے لگا ہوں کنٹرول اے سے کنٹرول اے سے آل سیلیکٹ ہوتا ہے کنٹرول سی کیا اور آخر میں جا کر یہاں پر میں نے سپیس دی سپیس دینے کے بعد کنٹرول وی کیا پھر سپیس دی پھر کنٹرول وی کیا پھر سپیس دی پھر کنٹرول بھی کیا جی یہاں تک لائن پوری ہو چکی ہے اب میں پھر دوبارہ سے آل سلٹ کرتا ہوں کنٹرول سی کیا اب آخر میں جا کر میں نیچے اینٹر لگایا پھر کنٹرول بھی کیا پھر اینٹر کنٹرول بھی پھر اینٹر کنٹرول بھی اسی طرح آپ لوگوں نے اس کو کوپی پیسٹ کر لینا ہے اسی پہ کوپی پیسٹ کرنے کے بعد کنٹرول ایس کر کے اس کو سیف کر دینا ہے میں اب اس فائل کو کلوز کرنے لگا ہوں کلوز کرنے کے بعد میں ٹائپنگ ماسٹر کو اوپن کرتا ہوں ٹائپنگ ماسٹر جو ہے وہ میرے پہلے لیکچر میں میں نے جو دیا تھا اس میں آپ کو اس کا لنک جو ہے وہ مل جائے گا تو ٹائپنگ ماسٹر پرو ہے اس کو میرے ٹائپنگ ماسٹر کے پہلے لیکچر میں میں نے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا بھی سکھایا ہے اس کو ریجسٹر کرنا بھی سکھایا تو یہ ویڈیو جو ہے میرے یوٹیوب چینل موجود ہوگی وہاں سے آپ لوگ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اس کو ریجسٹر کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے نام لکھا اپنا اور میں نے انٹر پریس کیا اس کے بعد آپ لوگوں نے ٹائپنگ ٹیسٹ میں جاننا ہے तो यहां से आहाब और लोगों ने लेसन अमबर टू को एड कर लینا है मैंने सको प्रेस किया ओर जहाँ प्लोगों अने फाईल सेफ की हुए है तो वहाँ पर आ Base небольш spent की था।�ל सेफ पर मुझे मिल लगा लैसन अमबर टू के नाम से یہ فائل مجھے مل گیا لیسن نمبر ٹو کے نام سے اس کو میں نے سیف کر دیا یہ دیکھیں لیسن نمبر ٹو کے نام سے فائل یہاں پہ سیف ہو گیا ہے تو یہاں پہ میں نے ڈیوریشن پانچ منٹ کے لگا دیتا ہوں ڈیوریشن پانچ منٹ کے لگائی اور سٹار ٹیسٹ تو ایک چیز میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہاں پہ یہ جو ایرو کا نشان آ رہا ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے انٹر پریس کرنا ہے اگر انٹر پریس نہیں کرو گے تو آپ یہ غلطی معنی جائے گی تو میں اس کو ٹائپ کر کے بھی آپ لوگوں کو بتا دیں تو ہوں جیسے آپ لوگ کو یہ دی کی پریس کریں گے تو ٹائم جب سٹارٹ ہو جائے گا اے پہلی سے ایس دوسری سے ڈی تیسری سے ایف چوتھی سے جی چوتھی سے ایف چوتھی سے سپیس سمی کولنگ پہلی سے ڈوسری سے ک تیسری سے جی چوتھی سے ایج چوتھی سے جی چوتھی سے سپیس جی اسی طرح آپ لوگوں نے سارے ٹائپنگ کرنی ہے اور دیکھنا آپ اپنی ایک کریسی کو دیکھنا ہے اپنے سپیڈ کو نہیں دیکھنا جب آپ سپیڈ کی کلاس میں جائیں گے تب آپ سپیڈ اور ایک کریسی دونوں کو دیکھیں گے لیکن ابھی جو بیسیک ہے آپ کی وہ چل رہی ہے اس لئے آپ لوگوں نے صرف اور صرف ایک کریسی کو دیکھنا ہے اور ہندر پرسنٹ ایک کریسی آنی چاہیے تو میں کچھ اور مزید آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں ایکسرسائز لیسن نمبر ون اور لیسن نمبر ٹو جو میں نے اب تک آپ لوگوں کو بتایا ہے اس سے ریلیٹڈ جو ہوم کیز پر ہم نے کام کیا ہے تو اس سے ریلیٹڈ کچھ ورڈز بن رہے ہیں وہ ورڈز جو ہیں وہ میں نوٹ پیٹ پر آپ کے سامنے لکھ کر بتا دیتا ہوں کہ کس طرح سے آپ لوگوں نے ٹائپ کرنے ہیں اور ان ورڈز کو میں اپنے ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا وہاں سے آپ لوگ کوپی پیسٹ کر کے اپنے ٹائپنگ ماسٹر میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور نوٹ پیٹ پہ بھی پریکٹس کر سکتے ہیں جی میں اب اس کو کلوز کرتا ہوں تو لیسن نمبر ون اور لیسن نمبر ٹو سے ریلیٹڈ ہی کچھ ورڈز ہیں میں نے یہاں پہ ایک فائل کریٹ کی ٹیکس ڈاکومنٹ کی یہاں پہ لیسن نمبر ون اینڈ ٹو لکھا اور اس کو اپن کر لیا اپن کرنے کے بعد میں کچھ ورڈز ٹائپ کر لیتا ہوں جی ویورز یہ کچھ ورڈز میں نے ٹائپ کیا ہیں جو ہوم کیز جس کو گائیڈ رو بھی کہتے ہیں اسی سے ریلیٹڈ ہیں تو ہوم کیز پر ہی رہ کر آپ لوگوں نے ان ورڈز کو مو میں بول کر ٹائپ کرنا ہے پہلے نوڈ پیٹ پہ کرنا ہے پھر آپ نے نوڈ پیٹ کا ہی اٹھا کر ایڈ کر دینا ہے ٹائپنگ ماسٹر میں اور ٹائپنگ ماسٹر میں بھی آپ لوگوں نے کرنا ہے تقریبا نوڈ پیٹ پہ آپ لوگوں نے تیس سے چاریس منٹر ٹائپ کرنا ہے اسی طرح ٹائپنگ ماسٹر میں بھی آپ لوگوں نے تیس سے چاریس منٹر ٹائپ کرنا ہے اور وہاں پر ایکیوریسی دیکھنے ہیں آپ نے سپیڈ نہیں دیکھنے ہیں جی ایس دوسری سے ای پہلی سے ڈ تیسری سے سپیس ای پہلی سے ڈی تیسری سے ڈی تیسری سے سپیس اے پہلی سے س دوسری سے اے پہلی سے س دوسری سے ائچ چوتھی سے سپیس بی تیسری سے اے پہلی سے اے دوسری سے ائچ چوتھی سے سپیس اچونی تیسی اسی طرح آپ لوگم نے ٹائپ کرنا ہے اور ایکیوریسٹی کی بھی خیял رکھنا ہے تاکہ کوئی ورڈ آپ کا مس نہ ہو جائے یہ تو ہوم کیز سے ریلیٹڈ کچھ ورڈ تھے اب میں آپ لوگوں کچھ سنٹینسز بھی ہوم کیس سے ریلیٹڈ ہی جو ہے وہ میں بتا دوں گا ابھی بتا دیتا ہوں وہ بھی آپ لوگوں نے ٹائپ کرنا ہے یہ جو سنٹینس ہیں یہ صرف اور صرف لیسن نمبر ون اور لیسن نمبر ٹو جو ہوم کیس پر ہم نے کام کیا رہ کر اس سے ریلیٹڈ ہے جی ناظرین یہ میں نے کچھ سنٹینسز لکھے ہیں جو ہوم کیس یا گائیڈ روب جسے کہتے ہیں اس سے ریلیٹڈ ہیں جی سب سے پہلا جو سنٹینس ہے وہ ہے سجاد ہے زا گلاس س دوسری سے ا پہلی سے جے چوتھی سے ا پہلی سے دی تیسری سے سپیس جی چوتھی سے ا پہلی سے س دوسری سے سپیس جی چوتھی سے ل دوسری سے ا پہلی سے س دوسری سے س دوسری سے سیمی کولن پہلی سے سپیس جی اسی طرح آپ لوگوں نے نوڈ پیٹ پر ان سنٹینسز کی بھی پریکٹس کر لینی ہے اور جب پریکٹس کر لیں آپ تیس سے چالیس منٹ نوڈ پیٹ پہ پھر اسی پراغراف کو آپ لوگوں نے سیف کر کے ٹائپنگ ماسٹر میں ایڈ کر لینا ہے اور پھر ٹائپنگ ماسٹر میں بھی آپ لوگوں نے تیس سے چالیس منٹ اس کی پریکٹس کر لینی ہے اور یاد رکھے گا صرف اور صرف ایکیوریسی کو دیکھنی ہے ابھی سپیڈ کو نہیں دیکھنا جب سپیڈ کے دیکھنے کی باری آگئے تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا جس ابھی آپ لوگوں نے ایکیوریسی کو دیکھنا ہے جی یہ تھا ہمارا لیسن نمبر ٹو امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اگر میری ویڈیو تو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے اچھی لگی ہے تو مجھے اپریشیٹ کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پیس کریں تاکہ آئندہ بھی میری ویڈیوز کے جو نوٹفکیشنز آپ تک ملتے رہیں جی ہم اجل چاہوں گا اسلام علیکم موسیقی